بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جب ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن ایک سو بارہ وان وان ٹو اور ایک سو تیرہ ہے اور یہ ڈیل کرتی ہیں ویور آف فار فیچر ایک سو تیرہ ڈیل کرتی ہے ویور آف نوٹس ٹو کوئٹ تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ ریٹ فا جیسے کینڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے کینڈلی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستوں آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو یہ جو سیکشن ہے ون ون ٹو ایک سو بارہ ویور آف فار فیچر یعنی کہ ضبط کی جو ہے یا جو فار فیچر ہوتی ہے پراپرٹی ایمو پراپرٹی کی لیس پراپرٹی کی اس سے دسپرداری کیسے اختیار کی جاتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں دو لوگوں کے درمیان لیز ایگریمنٹ ہوتا ہے لیزر اور لیسی کے درمیان اور دورانے ایگریمنٹ اس معایدے کے دورنگ دی پیڈنسی آف سچ ایگریمنٹ اگر وہ جو بندہ ہے جو اونر آف تی پراپرٹی ہے لیزر ہے وہ اگر لیسی کو سیکشن ایک سو گیارہ آف تی پرپرٹی ایکس کی سب کلاس جو ہے وہ جی کے تی اگر وہ اس کی جائدات کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اس کو اپنے پوزیشن کے اندر لے آتا ہے اس کو اپنے قبضے کے اندر لے آتا ہے اس کو فور فیچر کر دیتا ہے وہ فور فیچر کیوں کرتا ہے یہ جی کیا کہتی ہے ایک سو گیارہ کی جی کہتی ہے کہ جب لیسی جو ہے وہ انسالمنٹ ہو جائے یا وہ معایدے کی شرائط کی وائلیشن کریں یا لیزر جو ہے اس پراپرٹی کے اندر اپنا استحقاق جو ہے اس کا پریویلیج جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کی جو اونرشپ ہے ٹائٹل آف اونرشپ جو ہے اس کو اگر وہ ٹرانسور کر دی تو وہ جائدات جو ہوتی ہے وہ لیزر جو ہے فور فیچر کر سکتا ہے اس کو دوبارہ اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے اس کو اپنے پوزیشن کے اندر لے سکتا ہے تو ایسی سورج جب پیدا ہو جائے اور اس نے مالے کے جائدات جو ہے یا لیزر جو ہے وہ اس لیز پراپرٹی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اس میں ماز بجائی ہے کہ لیزر لیسی جو ہے اس نے وہ منتلی جو ہے اس کا رنٹ تھا وہ پی نہیں کیا یا دو تین مائنوں کا پینڈنگ تھا یا وہ انسالونٹ ہو گیا یا اس نے کسی شرائط کی وائلیشن کی کسی کنڈیشن کی وائلیشن کی یا مالک نے استقاق مجروع کر یا وہ اس کو نکال دیا اب یہ جو لیسی ہے یہ جو قرآہ پینڈنگ ہے وہ اس کو جا کر دے دیتا ہے تو یہ جو پھر فور فیچر جو ہے یہ دیو آف ہو جائے گی اس کو ختم ہو جائے گی یعنی کہ مالک کی طرف سے دس برداری اس کے اوپر آ جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کو مزید یہ استعمال کر سکتا ہے اگر وہ سارا قرآہ جو ڈیو ہے پینڈنگ ہے اگر وہ دے دیتا ہے تو پھر وہ جو مالک کے ارازی ہوگا جو لیزر ہوگا وہ لیسی کو اس پرابرٹی کا پوزیشن واپس کر دے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ فور فیچر جو ہے یہ ویو ہو گئی اگر وہ پورا قرآہ نہیں دیتا اس قرآہ کا کچھ پورشن دیتا ہے پورشن آف سچ رنٹ اگر وہ پی ٹو لیزر سو دی پوزیشن آف سچ پرابرٹی وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جو لیزر ہے اس نے اپنا فور فیچر کا رائٹ جو ہے اس سے ویو آف کر دیا ہے اس نے اس سے دس برداری اختیار کر لی ہے یا وہ لیزر اپنے کسی عمل سے اپنے کسی ایکٹ سے یا اس کی انٹینشن شیلز یہ پتہ چلے کہ لیزر جو ہے یہ اس پرابرٹی کے کو یہ پوزیشن کا اندر نہیں لینا چاہتا یا اس کو یہ جو ہے فور فیچر نہیں کرنا چاہتا فور فیچر نہیں کرنا چاہتا اس کو ضبط نہیں کرنا چاہتا اس کے اندر پوزیشن نہیں کرنا چاہتا وہ لیسی کو ریٹین رہنے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ لیسی اس کے اندر رہے اس کو استعمال کرے اس کے اندر انکم جنریٹ کرے خود بکھائے مجھے بھی دے اور ایسی صورت کے اندر یہ سمجھا جائے گا جب اس کے ایکٹ سے اس کی انٹینشن سے اگر یہ ظاہر ہو کہ یہ لیزر جو ہے یہ پراپرٹی کے اندر یہ اس کو ختم کرنا یا لیس ایگریمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کو لیس کو ختم کرے اس کی انٹینشن سے پاتا چلے اس کی عمل سے پاتا چلے یا وہ صرف زبانی کلامی اس طرح کی بات کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ لیزر جو ہے اس نے یہ جو اس کا رائٹ آف فور فیچر ہے یا اس نے جو قبضہ کیا ہے پراپرٹی کے اوپر اور اس سے دسبردار ہو گیا اس سے ویو اپ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں بتائیں دو شرائط اس کے اندر لاغو کی ہیں ان فورس کی ہیں پہلی شرح یہ ہے کہ لیسر کو لیزر کو اس بات کی آگائی حاصل ہو اور اس بات کا پتا ہو کہ میں نے اس پراپرٹی کے اوپر جھبرن فورس فلی میں نے اس کا پوزیشن حاصل کیا ہے تو پھر یہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ ادھر لاغو نہیں ہوگی یعنی کہ ویو اپ جو کرنا ہوتا ہے یہ رائٹ آف فور فیچر تو یہ ادھر لاغو نہیں ہوگی یہ سیکشن ایک سو بارہ لاغو نہیں ہوگی اگر اس نے زبردستی اس پراپرٹی کے اندر اگر لیزر جو ہے وہ انٹر ہو گیا تو دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے جہاں یہ جو لیزر ہے وہ پراپرٹی پہ اندر انٹر ہونے کے لیے اگر وہ کوٹ کے اندر جا کر سوٹ فائل کرتا ہے اگجیکمنٹ اس کا لیسی کا اور وہ سوٹ پینڈنگ ہے عدالت کے اندر کوٹ کے اندر دیٹ سوٹ اسٹل پینڈنگ پینڈنگ ایڈیوڈکیشن تو اگر وہ لیسی اس کو جا کر پیمنٹ کر دیتا ہے تو ایسی پیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور ایسی پیمنٹ جب وہ وہ لے بھی لے اگر لیزر تو عدالت اس ایکسیپٹنس کو پی نہیں کرے گی اور یہ جو چیز ہے جب اس نے دعویٰ کر دیا تو اس کے بعد یہ یہ فرفیچر کمپلیٹ ہوگی اس کی بھی دخلی ہوگی وہ لیسی جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا اس کے بعد انہوں نے سیکشن ایک سو تیرہ کی بات کی ہے اب سیکشن ون ون تری کیا چیز ہے ویور آپ نوٹس ٹوکٹ اب اس کے اندر جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی گیا گزرشتہ ویڈیو کے اندر یہ سیکشن ایک سو گیارہ کی جو سب کلاس ایچ ہے اس کے اندر منشن ہے کہ اگر دون افری لیزر اور لیسی اگر یہ سائن کرتی ہیں کوئی کانٹریکٹ اور پلیز اور اس کے اندر انہوں نے اس کلاس کو منشن کیا ہوا ہے کہ جب ہم یہ لیز کا ٹینور ایکسپائر ہوگا یا اگر ٹینور کے بات نہیں ہے تو یہ ہم جب ایک دوسری کو نوٹس دیں گے تو یہ لیس ہماری جو ہے یہ ہو جائے گی اپنا ختم ہو جائے گی یہ ایکسپائر ہو جائے گی یہ ٹرمنیٹ ہو جائے گی تو جب انہوں نے ایک دفعہ نوٹس دے دیا اور نوٹس کے بعد نل اگر لیزر نے نوٹس دیا لیسی کو اور اس کے بعد اس کے اوپر کروائی نہیں کی اور یا پھر دوسری طرف لیسی نے لیزر کو نوٹس دیا اور اس کے بعد کروائی نہیں کی اور دونوں خاموش رہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ فریقین جو ہے یہ جائداد کو خالی کرنے کے نوٹس سے یا دس بردار ہو چکے ہیں یہ انہوں نے اس سے دیو آف کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا رائٹ جو ہے یہ سرنڈر کر دیا ہے اب یہ جائداد خالی نہیں کرانا چاہتے مطلب یہ ہے کہ اگر لیسی جو ہے وہ لیزر کا نوٹس دیتا ہے یا لیزر جو ہے وہ نوٹس دیتا ہے لیسی کو اور جب اس کے اندر جو پیریڈ منشن ہے اور جو پیریڈ گزر گیا جب جو پیریڈ اپنی نوٹس جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اور اس پیریڈ کے بعد اگر وہ اس کے بعد جو کروائی ہے وہ نہیں کرتے یعنی کہ جگہ کو نہ تو لیزر خالی کروانے کا اس کو حکم صادر کرتا ہے نہ ہی اس کو کہتا ہے اور نہ ہی اس کو پھر وہ لیسی جو ہے وہ خالی کرنے کا وہ جائداد خالی کرنے کا اس کو نوٹس دیتا ہے کہ میں فلان تری کو خالی کر دوں گا اور نہ وہ خالی کرتا ہے چاہے وہ نوٹس انہوں نے ایکسپریس لی دیا ہو یعنی کہ تحریرن دیا ہو یا انہوں نے زبانی طور پر اس طرح کا ایک دوسرے کو نوٹس دیا ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کروائی نہ کی ہو اور ان کے بعد انہوں نے کوئی پروسیڈنگ انیشیئٹ نہ کی ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے یہ نوٹس سے دونوں فرید جو ہیں چاہے ایک نے دیا ہو چاہے دوسرے نے دیا ہو یہ اس سے دسوردار ہو گئے ہیں اس سے بے وقت کر گئے ہیں یعنی اگر لیسر کا نوٹس بابت خالی کرنے جائے داد اگر زیادہ میاد ہو جاتا ہے اور لیسی قرائدار ادا کر دے اور لیسر وصول کر لے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جائے داد کو خالی نہیں کرنا چاہتے یہ نوٹس سے یہ وہ پیچھے آٹ گئے ہیں انہوں نے اپنا رائٹ ہے اس کو سرنڈر کر دیا اس کو ویب کر دیا ہے اس سے ویب کر گئے ہیں اور دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جب اس طرح کا نوٹس جو ہے وہ لیزر جو ہے لیسی کو دیتا ہے اور لیسی جو ہے اس کی اوپر کوئی ریسپانس نہیں دیتا اور وہ جگہ کیا پوزیشن جو ہے لیس پروپرٹی کا پوزیشن جو ہے وہ واپس نہیں کرتا لیزر کو تو کچھ عرصے بعد اگر لیزر دوبارہ نوٹس دیتا ہے اس کو لیسی کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ لیزر جو اپنا فرسٹ اس کا جو نوٹس ہے اس سے دسبردار ہو چکا ہے اس سے ویب کر چکا ہے اور اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں دو باتیں کی ہیں ایک سیکشن 111 کے اندر اور دوسری انہوں نے بات کی ہے سیکشن 113 کے اندر تو اس میں یہ جو یہ دونوں انٹر لینٹ ہیں سیکشن 111 کے ساتھ ایک میں جی کی بات کی گیا ہے سب کلاس جی کی بات کی گیا ہے 111 کے سب کلاس جی کی اور دوسری کے اندر بات کی ہے 111 سب کلاس ایچ کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنا لیزر جو ہے اس سے نیسی سے قرائل لے لیتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اب مزید پراپرٹی کو اس کا پوزیشن واپس نہیں لینا چاہتا بلکہ اسی کے پاس ریٹین رہنے لیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نوٹس ایک دوسرے کو سرب کر کے بھول جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ still both the parties are interested to continue the contract of lease تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹرافک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو کوئی کوئیسن یا کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ